موسیقی 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 جنت اس پرکار سے پوری دنیا کے اندر آج پاکستان پوری دنیا کے سامنے اٹھنے آپ کو اس پرکار سے روک نہیں پایا ہے ترجکل سٹائک ہونے کے بعد جس پرکار سے پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور پاکستان الگ تلگ اکٹھا ایک سا الگ ہو گیا یہ بھی نریندر موڈی جی کی ویدیش نیتی اور اس آٹھ سال کی سفل ویدیش نیتی کا پرینام ہے یہ الگ بات ہے کہ سرجکل سٹائک کے بعد کانگریس سماجوادی پارٹی ممتا کےجریوال انہوں نے امنے دیش کے جو سینہ تھی اس پر کیول سوال ہی نہیں اٹھائے تو اتراخنڈ میں ہوئے کانگریس کے چنٹن سیور پر بی جی پی کے پردیس ادھیاکش مدن کوسک نے تنج کسا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس سے یو آو کا مہ بھنگ ہو گیا ہے اتراخنڈ کانگریس کے چنٹن سیور پر بی جی پی پردیس ادھیاکش مدن کوسک نے تنج کسا پتا دے کہ دہرادون میں کانگریس کے نو سنکلپ چیتنا ریلی کے جریعے پارٹی کو مضبوط کرنے کی قواہیادات میں چوٹی ہے جس میں پچھلے دنوں راجستان میں راستی احتر پر کانگریس نے بیٹھک کی تھی اور سبھی پردیشوں کے لیے نئی دشاں نردیش جاری کیے تھے دہرادون میں کانگریس نے سبھی ورسٹ نیتا ایک جوٹ ہو کر دو دن تنگ منثن کر پارٹی کو پھر سے مضبوط کرنے کی قواہیاد میں جوٹے رہے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے بی جی پی پردیش ادھیاکش نے کہا کہ کانگریس سے یو آو کا مہ بھنگ ہو گیا ہے کانگریس چاہے جس طرح کی بھی کوئی بیٹھا کر لے اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے کانگریس کا جو چنٹن ہے وہ چنٹن اب مجھے نہیں لگتا کانگریس میں کوئی جان ڈال لے کا کام کرے گا کیونکہ راجے کے اندر جس پرکار سے کانگریس سے یہاں کے نوجوانوں کا یہاں کے لوگوں کا مہ بھنگ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کنٹن سے ان کو بچھلا ہونے والا ہے لیٹر میں بات اب دہرادون کی کر لیتے ہیں درسول اترکھنڈ میں اب دو جگہ نئے ڈی آئی او آفیس کھولے جائیں گے آپ کا بتا دیکھے دہرادون اور رانی کھیت میں ڈی آئی او آفیس کھولے جائیں گے اترکھنڈ میں دو جگہوں پر رکشا شمپدہ کارگیلے کھولنے کی منظوری مل گئی ہے دہرادون اور رانی کھیت میں ڈی آئی او آفیس کو منظوری ملنے پر سینک کلیان منتری گنیز جوسی نے رکشا منتری راجنا سنگھ اور رکشا راجے منتری عجیب بھٹ کا آبھار جاتایا ہے سینک کلیان منتری گنیز جوسی نے کہا کہ یہ ہے اتیادھک خوشی کی بات ہے دیو بھومی اور سینی بھومی اترکھنڈ کے پرتی ہمارے کیندری نیتریت کے اسیم پریم کے ہی پریونام سوروپ اترکھنڈ راجے میں دو ڈی آئی او کھولنے جا رہے ہیں میں رکشا راجے منتری عجیب بھٹ اور رکشا منتری کو اس سینی بھومی اور ویر بھومی کے سمست سینکو کو پور سینکو اور انیہ لوگوں کی اور سے دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ اب دہرادون اور رانی کھیت میں دو ڈی آئی او آفیس کو منظوری مل گئی ہے اس کے لئے میں اپنے رکشا راجے منتری عجیب بھرکزی کا اس کے دوالوں کے جن کے پریاسوں سے یہ سمبھ ہو پایا ہے اب اس پر ہمارے گروہ ورکماؤں کے روموں کو جو سمبھدہ سے سمدھی جو کھا رہے تھے ان کے لئے میرے جانا رہتا تھا کیونکہ آپ یہ دکھت کا کام تھا آج مانی بھرکزی کے پیاسوں سے ایک کارلے دیرہ بھون پر ایک رانی کھیت میں کھننے کے آدھیش ہو گئے سیکھری یہ کارلے اپنا کانسل کریں گے پر اسے مشکت ہی جو جہر سے سمدھی جو سینہ کے کام ہیں ان کا ملان ہوگا ساتھ ہی پر بھرکزی یہ بھی بھول کرتا ہوں کیونکہ پر میں ہم گرکھا سکول کی ریج کا ماملہ میں نے آپ کے مادن سے بھی اور مرات سنڈی کے مادن سے بھی چمپاوت اپچناو پورے ہو گئے ہیں جس کو لے کر تین جون کو ان چناو کا فیصلہ آئے گا اس سے پہلے ہی کانگریس نے تامیس سرکار پر کئی آروپ لگا دیئے آپ کو بتا دے کہ چمپاوت اپچناو میں کانگریس نے بی جی پی پر اچار سہیاتہ کے اولنگن کا آروپ لگایا ہے اسی کو لے کر کانگریس نے دہرہ دون میں ایک پریس وارتہ کی اور بی جی پی پر جم کر نسانہ سادھا بتا دے کہ اس چناو میں بی جی پی پرتیاسی مکہ منطری پسکر سنگھ دھامی اور کانگریس پرتیاسی نرملا گہتوڑی کے بیچ میں سیدھا مقابلہ ہے مدگرنا سے پہلے ہی کانگریس نے پردیس سرکار پر کئی آروپ لگائے ہیں کانگریس پردیس پروقتہ گریما داسونی نے بی جی پی پر آدرس اچار سہیاتہ کا اولنگن کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ چمپاوت اپچناو میں بی جی پی سرکار گنڈا گردی پر اتر آئی تھی انہوں نے کہا کہ جس دن مدان ہوا اس دن پچاس پرتیشت سے زیادہ کے اندرو پر کانگریس کے ایجنٹ کو پرویس نہیں دیا گیا اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ چناؤ کو پرباہویت کرنے کے لیے دھامی سرکار کتنے نیچلے سطر پر گر گئی ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک بار چناؤ پرشار تھم جاتا ہے اس کے بعد پرتیاشیوں اور پارٹیوں کو سالجنک روپ سے پرشار پرشار کی اجازت نہیں ہوتی لیکن مکہ منتری نے پبلکلی موٹر سائیکل ریلی نکالی گریما نے سوال اٹھایا کہ ایسے میں لوگتنطر اور ساویدھان کی مکہ منتری کیا صفائی دیں گے مہیلہ کانگریس کی پردیش ادھیکشو جوتی روتیلا نے بھی کہا کہ چمپاوت کی جنتہ کانگریس کو ووٹ دینا چاہتی تھی لیکن بی جے پی نے الیکشن کے نیموں کا جم کر اولنگن کیا ہے جوتی روتیلا نے کہا کہ بھیمتال ویدھائک کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہاں کے ویدھائک رام سنگھ کےڑا نے پولنگ بوت میں جا کر وہ ڈلوائے جو کی نیم کے خلاف ہیں چناؤ گتیمان تھا اس دوران تو آچار سہیتا کی کھل کے دھجیاں اڑائی مکہ منتری نے اور تمام کارکر تاؤنے نیتاؤنے لیکن چناؤ کے انتیم چرن میں تو حد ہی ہو گئی ایک بار چناؤ سماپن ہو جاتا ہے پرچار پرسار تھم جاتا ہے اس کے بعد پرتیاشی کو کیا پارٹیوں کو اجازت نہیں ہوتی سارواجنی کروپ سے پرچار پرسار کی لیکن مکہ منتری نے موٹر سائیکل ریلی کری پبلکلی تو کیا سکھلائی سمبیدھان کی اور لوگتنتر کی دیں گے وہ کیا بچا رہے گیا آپ ستہ کا ننگا ناچ اور جس دن متدان ہوا اس دن پچاس پرتیشت سے زیادہ کیندروں میں کانگریس کے ایجنٹوں کو پرویش نہیں کرنے دیا چناؤ ادھکاریوں نے جو الیکشن ادھکاری تھے انہوں نے کانگریس کے ایجنٹوں کو اندر نہیں آنے دیا پورے متدان کے سمئے جو کانگریس کے دوارہ ادھکرت ہمارے ایجنٹ تھے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ چناؤ کو پرابیت کرنے کے لیے دھامی سرکار کتنے نچلے ہستر تک گر سکتی ہے اتراخنڈ ون ویبھاگ کے نیلمبت ادھکاری کی مشکلیں اب اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے میں جانچ کے لیے سی اے جی کو پتر لکھا گیا ہے اتراخنڈ ون ویبھاگ میں بیتے دنوں چرچاؤں میں آئے نیلمبت آئی ایف ایس ادھکاری کی سنچند کی مشکلیں اور بڑھ سکتی ہیں سرکار نے انہیں تمام اور جانچ کے بعد نیلمبت کرنے کا کیا تھا جس کے بعد اتراخنڈ ون پرمکھ وینود کمار سنگھل نے ویبھاگیے جانچ کروائے اس کے بعد اس پورے معاملے کے جانچ سی اے جی کو پتر بھی لکھا گیا اس پورے معاملے میں اپنے اس طرح سے جانچ کروانے کے لیے ون پرمکھ نے کہا کہ معاملے کی گمبیتہ کو دیکھتے ہوئے سی اے جی نے بھی اس پورے معاملے کو ہاتھوں میں لیا ہے اب وینود کمار سنگھل سہید ویبھاگ کے اس معاملے میں تمام کاغذات مانگے جا رہے ہیں بلٹن میں بات اب کھٹیما کی کر لیتے ہیں دراصل یہاں عوید خنن زورو پر چل رہا ہے ادھم سینگر کے کھٹیما میں یوپی اتراخن کی سیما پر سترہ میل چوکی شیطر کے پاس پولی گنج کے پاس گاؤں اور گھولیا میں عوید روپ سے مٹھی کھنن کا کاریت دھڑلے سے چل رہا ہے جہاں کھنن کاروباری ویبھن سنسادھنوں کے مادیم سے پرشاسن کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہوئے بے خوف کھنن کر رہے ہیں تو وہیں کاروباری پرتیدین لاکھوں کا رکھ سوکا چونہ سرکار کو لگا رہے ہیں ساتھ ہی منمانے طریقے سے کھنن کر کے شیطر کو آپدہ پربھاوت بنانے میں بھی لگے ہوئے ہیں کھنن کاروباریوں پر پرشاسن کی پینی نظر اور لگاتار کاروباری کے بعد بھی نیڈر کھنن کاروباری اپنی عادت سے باز نہیں آ رہے ہیں پتہ دیں کہ بیٹے دنوں کھٹینہ کے پیلی بھیت روڈ بھنڈیا شیطر میں انرکشن کرنے جا رہے کھٹیمہ ایس ڈی ایم کی گاڑی کو کھنن کے ٹریکٹر ٹرولی نے زوردہ ٹکر مار کر چھتی گرست کر دیا تھا جس میں ایس ڈی ایم سہیت انیہ کرمچاری بال بال بچ گئے تھے اس کے بعد ہی اسے یہ لگتا ہے کہ سب ہی عوید کھنن نیڈر اور بیگ خوف کھنن کاروباریوں کو پرشاسن اور کانون کا ذرا بھی ڈھر نہیں ہیں وہیں اس معاملے میں کھٹیمہ ایس ڈی ایم رویندر بھیسٹ نے بتایا کہ یہ معاملہ ابھی میرے سنگیان میں ہے سمبندید لیکپال اور اور ایس اچو کو موقع پر بھیج کر اگر عوید کھنن ہو رہا ہے تو جی سی بی ٹیکٹر ٹرولی اور سبھی کو کبجے ملے کر کانونی کاروائی کے ساتھ زرمانے کیوں بھی کاروائی کی جائے گی سبھی کو کبجے ملے کر رہا ہے تو اگر میرے سنگیان میں ہے تو اگر میں اس کی جانچ کر رہا ہوں اور دو فیٹ تک کھوڑ سکتے ہیں چار فٹ تک وہ غلط ہے اس کی نبائی ہوگی اور جتنا تریک دن کے دورہ خندن کیا جائے اس کی مانا کہ پلیٹن میں بات اب اترکاسی کی کر لیتے ہیں درسل اترکاسی میں خوشی مٹ میں کورے کا امبار لگ گیا ہے جس کے بعد کھرسالی یومنہ مندر کے پاس یومنہ مندر کے پاس گندگی کا ڈھیڑ لگنے سے بیماری فینلی کی صدیب بن گئی ہے اتنا ہی نہیں پیدل مارک پر جگہ جگہ کیچڑ ہی کیچڑ ہو رکھی ہے جس سے آمچ ردھالو اور پیدل آواجاہی کرنے والے لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے معلوم ہوگی یومنہ تری دھام کی یاترہ کو ایک مہینے ہونے کو ہیں جبکہ جگہ جگہ گندگی کا امبار دیکھنے کو مل رہا ہے ستھانی لوگوں کے علاوہ تیرث یاتریوں کو بھی اس سے پریشانی ہو رہی ہے خرسالی گاؤں میں یومنہ مندر کے نزدیک روڑ کے کنارے کورا اس تھل بنایا ہوا ہے جبکہ جان کی چٹی سہیت یومنوتری دھام میں گندے کپڑے یومنہ جل میں ڈالے جا رہے ہیں یہاں پہ دکان ہے سر اور یہ سارے ہوتے ہیں جتنا بھی وہ آئے یہ کبارہ یہاں پہ آتا ہے ہم نے کئے بار منا بھی کیا کہ وہ یہاں پہ مد ڈالو اور یہاں پہ کوئی بھی جلا وہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ سپائے کریں وہ سپائے کرمیشاریوں سے بھی کہا کہ وہ اس کو اٹھا کر کے پر یہ ڈال دو اب یہ جمنوتری کے حال ہیں بتائیے کیسے ہوگا سب سے پہلے ہم جو ہے یومنوتری دھام میں جو ہے سردھال لوگ آتے ہیں اور اتنا جو ہے پیسہ یہاں پہ جلہ پنچائت کو ملتا ہے لیکن جلہ پنچائت کی یہ دردسہ ہے آپ سڑک میں جو ہے پوری گندگی پھیلا رکھی ہے ساعت میں سمجھتا ہوں کہ دو ہفتے سے بھی سفائے بھی نہیں ہوئی جلہ پنچائت جتنا پیسہ لے جا رہے ہیں ستنا کما کے لے جا رہے لیکن بکاس کے نام سے کچھ نہیں ہے سفائے کے نام سے کچھ نہیں ہے جیرو پنٹ ہے لوٹ گھشیٹ ہے ایک نمجھو جلہ پنچائت کے حال سوی پر کوئی دکھائی نہیں دیتا یہاں تو کرونا کے بعد کئی دیسوں میں مانکی پاکس انکرمنٹ ٹی جی سے فیلتا ہے جس کو لے کر اتراکھنڈ کی مرے پرشاسن الٹ موڈ پر نظر آ رہا ہے بتا دیں کہ مانکی پاکس انکرمنٹ کو لے کر ڈاکٹر راجے کا سواستے محکمہ الٹ ہو گیا ہے سواستے مہادیند شالیہ نے اس اندھر میں ایڈوائزری جاری کر دی ہے بیٹے دنوں سواستے مہادیند شکر ڈاکٹر سیلجا بھٹ نے سبھی جلوں کے مکھے چکت سادھکاریوں کو نردیش جاری کی ہیں ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ایسے ویکتی جنہوں نے پچھلے 21 دن میں کسی ایسے دیش کی یادرہ کی ہے جہاں حال ہی میں مانکی پاکس کے ماملے ملے ہیں یا پھر اس بیماری کے سندگد ماملوں کی پہچان ہوئی ہے وہاں وہ سبھی لوگ ڈاکٹروں سے اپنی جانچ کرائیں جن لوگوں میں بخار کے ساتھ ساتھ سریر پر لال چکتے جیسے لکشن دکھائی دے رہے ہیں وہ بھی اپنی جانچ ترنت ہی ڈاکٹروں سے کرائیں وہیں مانکی پاکس سے سندگد ویکتیوں کے سنکرپ میں آنے والے ویکتیوں بھی اپنی جانچ نیزی ڈاکٹروں سے کروائیں سبھی جلوں میں سی ایم او کو نردیش کر دیا گیا ہے کہ مانکی پاکس کے سندگد مریضوں کو چنہت کر اسپتالوں میں تب تک آئیسولیٹ کیا جائے جب تک کہ سمبندید ویکتی کے سبھی گھاؤں پر توجہ نئی پرت نہیں بن جاتی ہے بریٹن میں بات اب پوڑی کی کر لیتے ہیں دراصل بیتے دن یہاں تین لوگوں کو گلدار نے گھائل کر دیا تھا جس کے بعد اسپتال اسٹاف کی طرف سے ان کے ساتھ بدسلوکی گئی تھی اب اس کے بعد ڈی ایم نے ان کے جانچ کے آدیش دے دی ہیں فور بلیک کے کٹوگ گاؤں میں گلدار نے تین لوگوں کو گھائل کر دیا جس کے بعد جل اسپتال میں اب چار کے لیے آئے دو گھائلوں کے ساتھ اسپتال اسٹاف کی طرف سے بدسلوکی کرنے کے ماملے میں ڈی ایم نے جانچ کے آدیش دے ہیں دراصل سموار کی دیر سام کوڈ بلوک کے گاؤں میں گلدار نے تین لوگوں پر حملہ کر دیا تھا جس میں سے پہلے گرامیڑ کی طرف سے جل اسپتال لائے گئے دو گھائلوں کو اپچار کے لیے جل اسپتال لائے گیا یہاں پر اپچار کے دوران گھائلوں اور اسٹھانے اگرامیڑوں نے جل اسپتال کے ڈاکٹر پر بدتمیزی کرنے کا آروپ لگایا تھا جس پر اسپتال میں کافی دیر تک ہنگامہ بھی ہوتا رہا کافی دیر بعد ہنگامے کو سانت کیا گیا پھر جا کر گھائلوں کا اپچار جل اسپتال میں کیا گیا اس ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے ڈی ایم پاڑی ویجائے کمار نے بتایا کہ اس ماملے میں جانچ کے اندردیل سی ایم او کو دے دی گئے ہیں تو وہیں سی ایم او پاڑی اور جل اسپتال کے پربھاری سی ایم ایس ڈاکٹر پرمین کمار نے بتایا کہ ماملے میں پوری جانکاری جھٹائی جا رہی ہے جس کی جانچ پر اگریم کاروائی کی جائے گی سکتا ہے چل رہے ایم او پاڑی خورت تو بگری کھا رہا تھا بگری کو چھڑہ رہا تھا اسے پہل میں مرے ماں کو گایا پہل میں ہماری ماں کو چھڑہ رہا تھا اسے دات مار دیا چالوں میں ہمیں چھڑہ مار دیا ہمیں یہاں آئے ابھی ایم ایم ایس کو کھا رہا تھا پر تب تک ہم اپنی گاڑی لے کے آگئے دوسری بات کہہ رہا کہ میرا بھائی ہے وہ سب کہہ نے لگیا کہ دونوں میں ایک ایسے بات کیسے کر چکتے ہو اور پھر ڈنڈا لے گے سیگوڑ گار سے ماروں گا ڈنڈا لے گے چھینہ سیگوڑ گار یہی پر ہے اس کا ڈنڈا چھین کے ہفتے مارنے آ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا تو مارا جاؤ گا ان کی دادا کیری ایڈونس کی کون آئے گا پر یہاں پر کام کوئی مری جائے گا پر خود مرا ہو آج بھی یہاں مرنے کے لئے آئے گا میرے سنگیان میں معاملہ نہیں آیا نہیں تو وہاں کے پر بندک دوارہ مجھے افغط کر آیا گیا نہ اس پرکار کی کوئی بات ابھی آئی ہے لیکن اس کی میں جیسے آپ نے بتایا تورنٹ اس کی میں جانچ بھی کراؤں گا اور جو بھی سماندھت جائے ڈاکٹر ہیں جس نے اس پرکار کی بات کی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن لیا گیا پرکرم جو ہوا ہوگا اس میں میں ابھی پوری جانکر یہ پرابت کروں گا کسی بھی چکت سالہ میں جو بھی لابارتی ہوتا ہے جو بھی پیشنٹ کی روپ میں آتے ہیں وہ کسی بھی اسپتال میں آ کر اپنا علاج کرا سکتے ہیں جو بھی بہتر سویدہ ہوگی اس کو اپلپ کرائے جائے گی پراتھمک ساستہ کندر میں آتے ہیں تو پراتھمی اپچار کرائے جا سکتا ہے اور اس سے اوچھے تر شاہ اسپتال میں آتے ہیں تو وہاں پہ اچھا علاج بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے ایسا ہوئے پرکرن ہوگا تو اس میں میں گنبرتہ سے لونگا اور سماندھی دسپتال کے جو بھی پرابندک ہیں یا چکت سا کہ ان کا سپسٹے کرنے میں میں کال کر سکتا ہوں ایک بار میں اس کی جو تاتھیں ہیں اس کی جانچ کے لیے میں سی ایم او ساپ سے بیورنٹ پرپ کروں گا پریٹن کے آخری میں بات علموڑا کی کر لیتے ہیں دراصل پریٹن سیزن میں لاکھوں کی سنکھیاں میں لوگ ادھراکھن پہنچ رہے ہیں اور علموڑا میں بھی گولجیوں مندر میں شردھالو کا تاتھ لگا ہوا ہے پریٹن سیزن میں علموڑا پریٹک کی آمد میں گلزار ہے سیلانی پہاڑ کی پرکرتک چھٹا کے بیچ مندروں میں جا کر پوجہ آجنا کرنے میں لگے ہوئے ہیں علموڑا میں استحت پرشد نیائے کے دیوتا گولجیوں کے مندر میں شردھالو کا تاتھ لگا ہوا ہے وہیں گولجیوں یعنی شیو کا انسو سوروپ افتار میں یہاں پوجہ جاتے ہیں مندر میں ہزاروں عدبود گھنٹے گھنٹیوں کا سنگ رہے ہیں جنہیں لوگوں کی منکامنا پوری کی جاتی ہے وہ اپنی گھنٹی یہاں پر چڑھا کے جاتے ہیں جس کے چلتے ہیں مندر پریسر میں چاروں اور سے لاکھوں کی سنکھیاں میں آویدن پتر اور گھنٹیوں سے بھڑا پڑا ہے پتا جاتا ہے کہ اس مندر کا نرمار چند ونس کے اکسرینہ پتی نے باروی ستابدی میں کروایا تھا اس کے لئے ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے گولو دیبتا کے بارے میں کہ یہاں پہ آپ جو بھی مانگتے ہیں وہ پورا ہوتا ہے اور ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ جو لوگ ہمارے گیسٹ آئے ہیں اسرائیل سے ہم ان کو بھی یہاں کی لوکل چیزوں کے بارے میں بتائیں اور ان کو دکھائیں کہ کتنی شدہ انڈیلز میں ہمارے دیبتاوں کے پرتی اور کیسے کتنا کچھ یونیک ہے مالب یہ بہت یونیک ہے ان کے لئے بھی اور ہمارے لئے بھی تو اس کے لئے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو گول دیبتا ہے یہ نیائے کی دیبتا کرے جاتے ہیں چمپاو دن کا گرڑا ہے چمپاو سے یہ جب موڑا رازنی شیفٹ ہوئی تب چیتے میں بھی آئے تھے جہاں جہاں یہ کہ وہاں دربار لگایا اور وہ دربار کو نیائے کی دربار کے نام سے جانا جاتا ہے تو گول دیتا ہے کہ یہ محیم ہے کہ یہ نیائے سنگت ملے ایسا نیائے کرتے ہیں یہ دونوں پکشوں کے لئے سامان روپ سے ہوتا ہے اور بھکتہ اپنی منوکامنا ہے ترہ ترہ کی منوکامنا کوئی کہتا ہے میرے بالک پاس ہو جائے کوئی کہتا ہے مجھے پروتر رابتی ہو اس کے پاس یہاں لوگ بہت سے ترہ 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 کی منوکامنا ہوگی چٹھیاں ہو گئی اور پوشٹ آفی چٹے میں چٹھیاں آتی ہیں تو مندی سمیدھی کی طرف سے یہاں چڑھا دی جاتی ہیں تو لوگوں کے اندر سے مانیتا ہوگی چٹھی لگانی چاہیے جسے منوکامنا پوری ہوتی ہے اور ہونا بھی چیئے کیونکہ ایک آستہ کا بھاو جڑی آتا ہے یہ بھکتو اور بھگوان کی بیج کی بات ہوتی ہے پریٹک سیزن میں باروی ستاپدی میں بنے اس مندیر میں شرد تھالو کا تاتہ لگا ہوا ہے لوگ اپنی منوکامنا پوری کرنے کے لیے مندر پریشر پہنچ رہے ہیں ہماری دیو بھومی میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ابھی سٹارڈیوز